صرف نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں جان بوجھ کر پھلائی جا رہی ہیں اس لیے کہ کرپشن کی جائے آج اگر صلاح صفائی ہو جائے تھے ان کی کرپشن کون کرے گا کوئی بھی نہیں کر سکے گا سب معاملات ختم ہو جائیں گے یہ نفرتیں اس لیے پھلائی جائیں کرپشن کرنی ہے نارے اس لیے مادے کرپشن کرنی ہے کشمیر 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 ایک بات سن لیں کوئی کشمیر ریشو نہیں ہے یہ صرف فانڈ رکھانے کے بہان ہے بس یہ بات ہے مجھے لاس میں بس بتاتے ہیں دوسروں کا نقصان سوچیں گے ہونے والے انشاءاللہ سلام غالب ہونے والا ہے کون کرے گا یہ ٹھکڑے مام مینتی کرے گا اس طرح سلام کریں گے اور انہوں کا رشکر کرے گا غزوہ ہند ہونے والا انشاءاللہ سلام جلدی فتح ہونے والا انشاءاللہ صلاح صحابہ وہ پہلا خلیفہ سنی کا نعرہ صدی کا امام مینتی آنے والا انشاءاللہ دیکھیں سیاسی بات دکھرو سیاسی کو چھوڑو عوام اچھی ہو گئی خود مخود ہیں عوام اچھی ہونی چاہیے لیکن دوسروں کا نقصان مالا امریکہ کے ٹکڑے ہیں انڈیا کے ٹکڑے ہیں یہ کمہ جو ناکسٹ ہے رہی امران کھانا ہے کیا کہنا چاہیں گا وہ جے بولے نا جو انڈیا کا منیسٹر ہے ریلوے کا وہ گھر سے اپنا کھانا لے کر جاتا ہے وہ خدر کا کرتا ہے کینچے کی چپل پہنتا ہے تو آج وہ اربون پیہ کماری ہے ریلوے وہ یہی وجہ ہے کہ اس بندے کی نیتیں اچھی ہیں انہا مالا آمالا بڑھنی یاد اور ایک اور بات سن لیں اچھا آپ نے ان کے منیسٹر کی بات کی تو ادھر سے مجھے یاد آیا 1947 میں ریلوے کا سسٹم تو ایک تھا اسے ہی ڈوائیڈ کیا گیا نا آج ہمارا خسارے میں اور وہ بیزنس اب آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم کشمیر کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈسکس کرنا چاہیے ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک پیار ہے ہمارے ماں پر بھائیں ہیں کشمیری جو پاکستان کو ہی اپنا بہت کچھ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ تو نہیں بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن یار ہم ریالیٹی پر بات کریں گے ریالیٹی پر بات کریں گے نا تو زیادہ مزہ آئے گا کہ ریالیٹی یہ ہے کہ ہم ان کو دے کیا رہے ہیں اچھا اس سے پیچھے جب آئے ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کشمیر کی یا ادھر کنٹریز کی ٹھیک ہے ہم اپنے پاکستانیوں کو کیا دے رہے ہیں ہم پاکستان کے رائٹ تو پاکستان کو پہلے دے دیں پھر اس کے بعد ہم دوسری جگہ پہ چلتے ہیں پھر میں وہی بات کروں گا کشمیری ٹھیک ہے ہمارے لگتے جگر ہیں پیار ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر جگہ پہ کھڑے ہیں بات یہ ہے کہ صرف ساتھ کھ� نہیں نہیں یہ ساتھ کھڑے ہونے سے اب کام نہیں چلے گا ہمیں حقوق دینے پڑیں گے پھر پاکستانی کا کشمیری کا پہلے پاکستان کو کرو ہم یہ کہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں چلو کھڑے ہیں لیکن پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کھڑے بلوچ بائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے آپ کے آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے ہمیں ایسے پاکستانی ایک بات کرتا ہوں کہ اپنی 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 سٹیٹ سے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو بنیادی ہوتی ہیں میرے تو وہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں پوری کر رہے ہیں ایسے پاکستانی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہمارے لگتے جگر ہیں لیکن ہم ان گے رائٹ کی بات یا ان کو دینے کی بات تب کریں گے جب پاکستانیوں کے رائٹ دیں گے جہاں سے ہم مکمل ہو جائیں کہ ہم نے پاکستان کو بنیادی ریٹ دے دی ہے آپ نے اگر بات کی ہے کہ کٹنی لگانا پھر آپ بھی حمد کریں جو ہم سوال کریں بلکل بلکل میں ہمارے پاس جو کشمیر ہے ہمارے پاس بھی تو کشمیر ہے کشمیری بھی ہیں ان کو ہم کیا دے رہے ہیں یہ مجھے بتا دیں چلیں انڈیا جب ملا نہ ملا وہ ایک لیدہ میٹر ہے ہمارے پاس جو ہے اسے کیا دے رہے ہیں سر دیکھیں میری بات سنے ہم کیا دے رہے ہیں میں کلیر بات کروں ہم ان کو صرف تسلیہ دے رہے ہیں صرف جھوٹے وعدے دے رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں کشمیر کو ٹھیک ہے کشمیر وہاں پہ اگر کوئی کسی بھی طرح کا کونٹسٹ کو لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ کشمیری خود فیز کرتے ہیں بچارے وہ اپنے پہ جبر بھی کرتے ہیں مکرمائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم وہاں پہ ان کو کسی طرح کی کوئی فیور نہیں دے رہے ہیں صرف البازی طور پہ بہت بڑے ہیں کاغذی طور پہ ہم بہت ان کے ساتھ کھڑے میں ہیں ہم اگر کشمیر جو ہمارے پاس ہے وہاں پہ بہت پیس ہے وہاں پہ بہت ٹوریزم کے حوالے سے بہت سی ایسی جگہیں ہیں تو پھر ہم دنیا کی یہ بڑے بڑے جو ان سے آرگنیزیشن ہیں ان کی میٹنگ کیوں نہیں خاص اور پہ او آئی سی کی میٹنگ مزفرہ باد میں بلائیں پتہ چلے پتہ چلے اسلامی کنٹریز کو تو جلو پتہ چلے وہاں پہ کیوں نہیں بڑا یہ دیکھیں آپ نے بڑی زبردہ ہے انہوں نے تو جی ٹونٹی کی کی پوری دنیا کو دکھا ہے یہ میٹنگز کریں وہاں پہ تاکہ کشمینیوں کو بھی کونفیڈنس ہوں ہمیں بھی کونفیڈنس ہوگی یار کیوں نہیں ہو رہی کیا اس کے پیچھے یہ بات تو نہیں کچھ لوگی یہ بات اٹھاتے ہیں کہ یہاں پہ جنسیز بہت زیادہ ہیں اور جو دکھایا جانا ہے وہ سر مادرت کے ساتھ میں آپ کے چینل کے توضط سے اپنا ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنی سٹیٹ کو اپنے اپنے ڈیموکریسی کو اپنے جو یعنی کہ ہمارے پاکستان کے سیاست ہیں ان کو کہ ہم نعرے بہت بڑے بڑے لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کچھ نہیں ہے بلکل کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سامنے ایکسپوز ہی بھی چیزیں ہیں آج پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں ہم سب کسی نہ کسی مجھے یہ بتائیں سوشل میڈیا کا دور ہے لیٹس پوز میں ویڈیو نہیں بناتا لیٹس پوز یہاں پہ ہمارا پاکستانی میڈیا ویڈیو نہیں بناتا پروگرام نہیں کرتا کیا انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ مجود نہیں ہیں کیا انٹرنیشنل ایجنسیز مجود نہیں ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہاں پہ پٹرول کتنے پہ لیٹر ہے یہاں پہ لاہور میں لوگ اس حالت میں رہ رہے ہیں ہم بات کریں کشمیر کی ہاں بتے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کیوں کہ سوشل میڈیا یہ وہ میں میں پورا دول گئیو میڈیا کا حصہ ہوں گرے سوشل میڈیا میں ہوں میرے پہ موبائل اپنا ہے میں بنایا گیا اپنے لوگوں تک سند کر دوں ٹھیک ہوتا ہے ایسیlichkeit ہے کہ آپ کون سے دور کے اندر کون کی باتیں کر رہے ہیں کون سے باتیں چھپا رہی ہیں واٹا اب میں ایک بات کروں ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اسٹیٹ کو ان کو چاہیے کہ سب سے انسان ہماری جو پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ بہتر ہوگی ٹھیک ہے کوئی پولیسی بنائیں ٹھیک ہے یہاں کے جو لوگ ہیں جو بچارے پڑھا لکھیں میند مزدوری کر رہے ہیں جن کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے جن کا کوئی ڈگریاں لے گئے یہاں کے لیڈی لگا رہے ہیں یہ تو عام سی بات ہے میں خدا کی قسم یہ کرتے ہوئے بھی شرم سی آتی ہے تکلیف سے ہوتی ہے کہ ہم کس معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزارے ہیں ٹھیک ہے ایسے نہ کریں ٹھیک ہے اپنے جو بات جتنی تھوڑی بات کریں تھوڑی بات کریں زیادہ عمل کریں یہ چیز مطلب یہ ہے کہ بجائے کبھی کشمیر میں ٹانگڑائیں کبھی کہیں پہ ٹانگڑائیں ہم کوئی ایک ایشو لیٹ کو ایکانومی کو پکڑیں ایکانومی کو ٹھیک کریں اس کے بعد ایک اپنا جونسہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں یہ الیکشن کروائیں یہ چیزیں پہلے کریں یہ ضروری ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کوئی بات کبھی کہیں پہ کی جائے سب سے پہلے تو دیکھیں نا آپ نے جو بات کی نا الیکشن ضروری ہے ابھی تو پتہ ہی نہیں کس نے کیا کرنا ہے کس نے کیا نہیں کرنا پاکستان کو چلا گون رہا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کسی بندے سے پوچھ کے دیکھ لیں کسی کو نہیں پتا ہوگا پہلے الیکشن کروائیں جب بھی آپ نے کروانا ہے میں نہیں آپ کو کہتا آپ جب لیکشن کے جو ٹائم ہے اس پہ کروائے ٹھیک ہے اس کے بعد پتہ چلے یار اس بندے کی پاکستان کے اندر یہ ذمہ داری ہے اس بندے کی یہ ذمہ داری ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں ہم تک آپ کی ذمہ داری پہنچتی رہیں گی یہ خالی باتیں کرنے سے اپنی کوئی بھی جیتے کسی کو نہیں آپ جیت سکتے کسی کو نہیں آپ کنونس کر سکتے آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا پرفارم کریں گے ہر بندہ خود باگو دیکھے گا ہر پاکستانی آپ کو سرائے گا ہر پاکستانی دنیا کا کوئی بھی نالیج رکھنے والا یا اویرنیس رکھنے والا یا سچ کو ایکسپٹ کرنے والا انسان ہوگا اگر کہیں پہ سچ ہوگا اسے اپریشیٹ کرے گا بلاول پٹو صاحب کی بات کریں آپ یہ بتائیں جب سے وہ گورمنٹ میں آئے ہیں یا جب سے فورن منسٹر بنے ہیں کوئی ایک اچیومنٹ ان کی اگر بتا دیں آپ یہ دیکھیں انٹرنیشن لیول پہ کسی آپ نے اچیومنٹ کا کہا ہے نا اچیومنٹ ان کی یہ ہی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں اچھا 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 ایک بات کر دوں برداشت کر لیجئے گا آہ سویڈن میں لوگ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں سنیں کہ پاکی یو بلانگ ٹو اے بیک ورڈ نیشن میڈ ورڈ نیشن ہاں وہ ایسے کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں سنیں میڑی بات سنیں صلی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی چھبیس کروڑ عوام ہے کہ آپ کی چھبیس کروڑ عوام میں وہ باپ بیٹا کریمنل نہیں ملے جنہوں نے آپ پرائیمنٹ سے بنانا تھا چیز بنانا تھا کیا آپ پڑے لکھے لوگ وہ نہیں ہیں چھبیس کروڑ عوام میں وہ اس سے ملکتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص سے پانچ سال عشتہاری مجھے رہا ہے اس کو لا کر اپنے دودھ کی رکھوالی کے بلا بٹھا دیا تو کیسے ہوگا ہی چیزی ہی چیزی ہی چیزی ہی چیزی آپ فارن کنٹری میں رہ کیا ہیں آئے پا رہ کی نہیں آئے میری وہاں پہ ملکات جاری رہتے ہیں مجھے وہاں پہ میرے لائٹر وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگا اس سے کام اور کیا سوچتے ہیں پاکستان مطلب یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کے بارے میں دوسرے کنٹریز انگلینڈ کے لوگ یو ایس کے لوگ میرے پاکستان کے بارے میں اپنا کیا نام لیتے ہیں سعودیہ کے لوگ انڈیا کے لوگ کیا سوچتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں پاکستان میں پیسے بیٹھتے ہیں زرے بابادل بیٹھتے ہیں تو کوئی بیسے ہاتھوں میں نہیں ہے وہ کرپٹ آتوں میں ہے کرپٹ حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے بات ہوئی کہ اگر اچھے حکمران ہوگے اماندہ دیاندہ حکمران ہوگے تو یقینا کچھ شک نہیں آپ کو بتاؤں آپ نے بات کی ہے تھری پائنٹ سیون بلین ریمیٹنس جو سے اس سال کم ہوئی ہے پاکستان میں اس کا ملب ہے لوگ پیسہ نہیں بیجنا چاہتے ہیں میں وہی اسی ٹاکوے پہ آ رہا ہوں میرے پیارے صدا دے ہو کہ جناب جب تک اچھے حکمران نہیں ہوگا جو انہوں حکمران کا عوام میں وہ نہیں ہوگی کہ بنیاد جرے نہیں ہوگی وہ کبھی بھی ان کو وہ وہ باہر کے لوگ کبھی نہیں بیجیں گے امداد کیوں کہ وہ کہتے ہیں ہماری امداد بجائے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ٹرسٹ میں لیں دوسرے اوورسیز کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں وہ انہیں بتائیں کہ بھائی جو ایشوز ہیں ہم مل کے سالو کرتے ہیں اس کے بجائے خواجہ عاصف جو کہ ہماری منیسٹر نے انہوں نے سٹیٹمنٹ یہ دے دی ہے یہ جو اوورسیز ہیں یہ بے شرم ہیں انہیں پاکستان سے پیار ہی نہیں ہیں یہ بات غلط ان کو پاکستان سے پیار ہے جس کی مثال یہ تھے کہ عمران ہاں ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہاں پیسے بجھے لوگ کھر وہ ڈالر بیج دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے یہ صادق اور مین شخص ہے ٹھیک ہے ان کو ان پر اتبار نہیں ہے صادق مین ہونے پر تو پھر وہ کیسے بیجیں گے میری بات سنیں آپ ہوتھ جائیتے ہیں باہر میں جاتا ہوں باہر جا کے محنت کرتا ہوں ڈالر کماتا ہوں تو میں یہاں پر بیجوں گا داس لاکھ ڈالر تو وہ ایک لاکھ ڈالر باہر نو لاکھ ڈالر کھا لیا جائے گا تو کیسے وہ گھر سرف ہوگا ایسے یہ آگلی دفعہ بیجنے کا دل نہیں کرے گا مجھے یہ بتائیں بڑی دکھ کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان جس کنڈیشن میں اس کے ذیمہ دار ہم خود ہیں لیکن دنیا ٹکنالوجی کی طرف جاری ہے انڈیا کی بات کریں کتنی تیزی سے گروہ کر رہا ہے وہ اچھی بات ہے اچھیومنٹ وہ کر رہا ہے ہم یہ اپریشیٹ کرنا اچھی لیکن ہم سیکھ کیوں نہیں لیتے ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آرہا ہمیں ہمیشہ دشمنی کیوں نظر آئی ہے سر بات دشمنی کی نہیں ہے بات ہے ہم اپنی ذات اپنے گرے بان میں جانگنے کی ہم جب تا اپنی ذات اپنے گھر کو ٹھیک نہیں نہ کریں گے اپنی گلتی کو نہیں ماننے گے نہیں اس وقت اسٹیبلیٹری نہیں آئے گی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں وہ جے بولے نا جو انڈیا کا منیسٹر ہے ڈیلوے کا وہ گھر سے اپنا کھانا لے گھر جاتا ہے وہ خدر کا کرتا پہنتا ہے کنچے کی چپل پہنتا ہے تو آج وہ اربون پیہ کماری ہے ریلوے یہی وجہ ہے کہ اس بندے کی نیتیں اچھی ہیں اور ایک اور بات سن لیں آپ نے ان کے منیسٹر کی بات کی تو ادھر سے مجھے یاد آیا نائنٹین فورٹی سیون میں ریلوے کا سسٹم تو ایک تھا اسے ہی ڈوائیڈ کیا گیا نا آج ہمارا خسارے میں اور وہ بزنس ہمارے دنیا کے ٹاپ ریلوے سسٹم میں ان کا آ رہا ہے اچھا سن لیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حکمران جو نیک نیت ہیں ہمارے حکمران جو بد نیتی پر کام کرتے ہیں کہ کہہ کرتے ہیں نا مالا یعنی کہ ایک اصول ہے کہ من حرامی ہوئی تاندھا تیر ہمارے مانے میں حرام چھپے ہوئے ہیں جب تک ہماری نیتی اچھی نہیں ہوگی ہمارے حکمران اچھی نہیں ہوگی اور سادو کرمین لوگ نہیں آئیں گے ایسے بھی پاکستان ترقی بھی نہیں کرے گا اور باہر کے لوگ اپنے سوال کے باہر کے لوگ کیوں نہیں بیج رہے کہ جب تک یہاں پہ اچھے لوگ آئیں گے کرپٹر کرپشن سے پاک لوگ آئیں گے اچھی کبینہ آئے گی اور تو پھر جا کے وہ بیجیں گے ایسی سیچویشن میں ہمیں نیبر سے ہیلپ یا ٹریڈ یا ریلیشن بہتر کرنے چاہیے خاص طور پر جیسے بھی آپ نے بولا کہ وہ اپنے ان کے پولیسیز بہتر ہیں آپ نے بولا کہ وہ اپنے کنٹری کے ساتھ سنسیر ہیں تو اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ریلیشن کر رکھیں انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کریں یا ریلیشن بہتر کریں اور میرے پیارے سر میری بات سنیں وہ ریلیشن قائم کریں گے جب ہمارے حکمران اچھے ہوں گے جن لوگوں نے ہمیں تو یہ بتایا جاتا وہ نہیں اچھے ہم اچھے ہم نہیں نہیں ہم کوئی نہیں اچھے ہم کیسے اچھے ہم نے این ارو لیا ہوا ہے اپنی کرپشوں کو این ارو لے کر ساپ پاک ساپ کروایا تو کیسے وہ ہم بیٹر کریں گے وہ نہیں کریں گے ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے انڈیا پاکستان کے ریلیشن ہم کرپٹ ہیں ہمارے حکمران کرپٹ ہیں اس لیے وہ ہم پر وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے میرے پیارے ہو یہی ساری بات ہے اب میری بات سنیں مودی جو ہے اس وقت کرپشن کونسا کیس ہے کوئی خبر آئی تھی کہ ان کا جتنے بھی پیسے ہیں انہوں نے لڑکیوں کی ایڈیوکیشن کے لیے ڈونیٹ کر دی ہیں پاکستان میں ہمارے اتنے اتنے جو منیسٹر ہیں ان کی اتنی اتنی پراپورٹی ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی ہم ایڈیوکیشن کیوں لیے ڈونیٹ کیوں نہیں کر دیتے ایون پاکستان کرائیسیز کا شکار ہے ایکانومی کام ہے ہم اس کے لیے کیوں نہیں پیسے دے دیتے آپ نے بہت اچھا سوال کیا جتنا پاکستان کے سنیں پاکستان کو ایڈیوکیشن کا بجٹ ملتا ہے نا اس سے چھے یونیورسیاں یونیو یار میں بن سکتی ہیں لیکن وہ بجٹ کیا ہوتا ہے وہ کرپشن کی نظر باتا ہے وہ کھا لیا جاتا ہے یہ بات ہے ساری کے لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں کی تعلیم پر بجٹ بہت ملتا ہے تعلیم کے لیے لیکن کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا اگر ڈیویلپمنٹ کی طرف جاری ہے اس کی ریزن کی اچھا ہمارے یہاں پہ تو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی یہ کبھی بتایا گیا کہ وہاں پہ ان کا ریلوے کا منیسٹر کیتنا اماندار ہے یہ بتایا گیا کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں وہ کپڑے کیا پہنتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو ہمیشہ دشمنی نہیں پھیلائی گئی آپ کے خیال سے میرا سوال ہے سر کوئی دشمنی پھلائی جاری یہ صرف نفرتیں پھلائی جاری ہیں جان بوجھ کر پھلائی جاری ہیں اس لیے کہ کرپشن کی جائے آج اگر صلاح صفائی ہو جائے تھے ان کے کرپشن کون کرے گا کوئی بھی نہیں کر سکے گا سب معاملات ختم ہو جائیں گے یہ نفرتیں اس لیے پھلائی جائیں کرپشن کرنی ہے نارے اس لیے ماتے کرپشن کرنی ہے بس کشمیر 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 ایک بات سن لیں وہی کشمیر ریشو نہیں ہے یہ صرف ہنڈ کھانے کے بہانے ہیں بس یہ بات ہے مجھے لاس میں بس بتا دیں بڑا اچھا لگا بات کر کے میں چاہتا ہوں مزید بات کروں لیکن یہ ظاہری بات ہے اتنا ٹائم نہیں لیں گے وہ مارکٹ میں آئے ہیں بزنس کے لیے شاپنگ کے لیے لاس میں یہ بتا دیں چینج کیسے آئے گا جو آپ کے مائن میں باتیں ہیں یہ پبلی کو کیسے پتا یہ پبلی کو یقین مانیں یہی بات آپ کریں نہ تو وہ غصہ کر جیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چینج پلہ کیسے آئے گا جب میں اپنے گریبان میں جانکوں گا ہر شخص اپنے گریبان میں جانکے گا میں اپنی گلتی مان لوں گا آپ اپنی گلتی مان لیں گے تو پھر وہ ایک یہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت آپ بدلنے کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو پھر یہ چیز ہوگی تو پھر سب کچھ اچھے ہویا میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فرم بنایا جائے کوئی ایڈوکیشن میں چینج لائیا جائے کہ یہ سٹوڈنٹس کی بات مطلب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ انٹرنیشنل لوگوں سے ملیں آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن میرے جیسا کوئی پاکستانی یہ جو پاکستانی یہ پاکستانی یہاں پہ یود کھڑی ہے انہیں یہ چیزیں کیسے پتہ چلیں گی انہیں ایسے ہی پتہ چلیں گی جب یہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے حکامات کو سٹیڈی کریں گے ان کو سٹیڈی کریں گے ان کی اپنی زندگی عمالوں میں لے کر رہیں گے ان کو عمل کریں گے پھر اس چینجنگ آئے گی مذہب مذہب کا نعرہ لگتا ہے پریکٹیکل وہ ہی نہ میری بات سنیں میں چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کہتا ہے کہ نماز مومن کا مراج ہے اور نماز دین کا شتون ہے ہم پہلے سیڈی میں پھیل ہیں نماز ایدھر میں کہتا ہوں کہ میں پوچھنا نہیں چاہیے لیکن گرنٹی سے کہتا ہوں ایدھر پوچھوں گا ایون اپنی بھی بات کروں شاید میں نے بھی نہ پڑھا اور ہم مذہب نعرے بڑے بڑے لگائیں ہو میری بات سن لیں مذہب کی بنیاد یہ نبی کے دین کا